بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفرو ونؤمن بیه ونتوکلو علیه ونعود باللہ من شرور انفطنا ومن سیات اعمالنا ونعود باللہ من شرور انفطنا ومن سیات اعمالنا من يعدللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل الله علیه وعلى آلہ وآسحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قصت اسلام صفوان بن امیع رضی اللہ عنہ امان صفوان حین استعمن له عمیر ابن واہب اخرج الوافجیب ابن ساکر عن عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ لما قال لما كان يوم الفتح اسلامت عمرت صفوان بن امیع البغوم بنت المعدل من کنانا واما صفوان بن امیع فہربا حتی آتا الشعب وجالہ قول لغلامی یسار وليس ماو غیره ویحک انظر من ترا قال هذا عمیر ابن واہب قال صفوان ما سو بعمیر اللہ ما جاء اللہ یوید قتلی حد ظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی فلاہقه فقال يا عمیر ما کفاک ما سنات بی حملتنی علی یدینک وعیالک ثم جیت ترید قتلی قال ابا واہب جعلت فداک جیتک من انجابر الناس باوصل الناس صلی اللہ علیہ وسلم وقد قال عمیر ابن واہب قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید قومی خرجها بل لئے اقضبنا سو في البحر وخاف ان لا تؤمنه فآمنه فداکا بی وامی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد آمنتو الى آخر الحدیث قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگو مضمون چل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھا اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے غیروں کے ساتھ بھی اخلاق برتے اور خالی اخلاق کی نمائش نہیں کی بلکہ حقیقی اخلاق برتے عمر ابن وحب کے قصہ شروع کیا تھا میں نے اور صفوان ابن وحب کے قصہ شروع کیا تھا تو عمر ابن وحب کے بارے میں وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لئے مدینہ میں آیا ہے اور صاحبی کاروزاری معلوم ہو گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے وہ رضی اللہ تعالیٰ نے بن گئے عمر ابن وحب اب عمر ابن وحب یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جیسے تُو نے ذریعہ بنایا صفوان ابن عمیہ کو میری ہدایت کا تو مجھے ذریعہ بنا تُو صفوان ابن عمیہ کی ہدایت کا لیکن صفوان تو مکہ میں اور یہاں عمر ابن وحب ہے مدینہ میں سوئے دعا کرتے تھے کہ اللہ کچھ 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 ترتیب ایسی چلا کچھ بات ایسی ہو جائے کہ بھی یہ صفوان ابن عمیہ مسلمان ہو جائے خدا با کرنا ایسا ہوا اچھا صفوان ابن عمیہ یہاں بہت سخت مزاز کے آدمی تھے تو ان کا مزاز بھی چٹان دیسا تھا صفوان ابن عمیہ کا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جب روانہ ہوئے مکہ مکرمہ فتح کے لیے تو مشرقی نے مکہ کو پتا چلا کہ بھی قافلہ آ رہا ہے اور یہ سارے کے سارے مکہ میں آ رہے ہیں ان لوگ فتح کرنے کے لیے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے فتح رہے گئے قرآن کے آیاتیں نازل ہو گئی یہ ازاج پڑھی گئی ہم نے تمہیں کھولی فتح دے دی ہمیں کا یاد رکھنا جذبات کی قربانی مال کی قربانی جان کی قربانی اس سے فتح ہوتی ہے لڑائی کرنے سے فتح نہیں ہوتی آدمی جذبات قربان کرے جان لگائے مال لگائے اور اللہ کے لیے کرے تو اللہ نظام بدلتا ہے ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے کہ جملہ ہمیں شاید رکھنا ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چلو بھی مکہ مقرمہ چلنا آئیں خاتحانہ اگسہ کوئی بھی آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا تو وہ تو مقات کے باہر رہے نا تو احرام پہنے جائے گا بغیر احرام کا تو نہیں جائے گا یہاں سے کوئی آدمی مکہ مقرمہ کا ارادہ کر کے جائے گا تو لبے پڑے گا احرام پہنے گا کیونکہ مکہ جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں احرام پہنے کے اعلان نہیں کیا کیونکہ ماں جا کے غزوہ ہے ماں جا کے لڑائی ہے غزوہ ہے جہاں جا کے مکہ جا کے بھی ایمانوں کے ساتھ تو آپ نے یہ اعلان نہیں کیا آپ نے یہ اعلان کر دیا تین دن کے لئے اللہ نے میرے لئے مکہ کو حلال کر دیا ہے مکہ حلال تین دن کے لئے کیونکہ مکہ وہ کر رہا ہوتے کرنا ہے مکہ کا یعنی کعبہ کیونکہ قبضے میں لینا ہے کعبے کے اندر جو بطھ تھے ان بطھوں کو نکالنا ہے کعبے کے اندر جو خزانہ ہے اس لئے وہ شروع سے کعبہ تو مشرف رہا ہے بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ خزانہ رکھتے تھے وہاں یعنی وقف کرتے تھے کہ بھی اس گھر کے لئے ہماری چیز وقف کہ کوئی زمینے کرتے تھے کوئی یہ کرتے تھے کوئی سونا چاندی ابھی بھی وہ چیزیں ہیں وہاں تو کعبے کے اندر ہی حکومت سے رکھتے ہیں بھئی اللہ کے گھر کی امانت ہے وہ یہی رہے گی وہ کی نہیں جائے گی تو ساری چیزیں پر مکہ فتح کرنا ہے مکہ مکرمہ کعبہ ہے قبلہ ہے وہ جب پر فتح نہیں ہوگا تو اسلام کیسے پہلے گا دنیا میں تو آپ نے اعلان کیا تین دن کے لئے اللہ نے میرے لئے مکہ حلال کر دیا ہے جب تین دن ہو گئے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پھر آپ نے اعلان کر دیا سلو صرف تین دن کے لئے حلال تھا اب قیام مستجح حرم رہے گا کوئی بھی یہاں آیا جائے حرم پہن جائے گا یہ اعلان فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ بس اب حرم ہے اور آیت نازل ہو گئی اے ایمان والو بے ایمان اب یہاں پر نہیں آئیں بس حدود حرم بوڑرے لگا جائے یہ حد ہے یہ حد ہے یہ حد ہے یہ حد ہے یہاں بھی ایمان داخل نہیں ہوگا مجنہ منمرہ بوڑر لگا جائے حد بھی حرم کہ یہاں داخل نہیں ہوں گے بس اس کے باہر ہی باہر جو رہنا ہو رہے ہیں چنانچہ یہ مکہ مکرمہ کی توسین کو کرنی ہے توسین کر رہے ہیں حرم کی توسین کر رہے ہیں مدینہ کی توسین کر رہے ہیں تو ساری دنیا کے دماغ ہوتے ہیں وہاں کیسا کرنا کیا کرنا کیا کرنا تو وہاں کوئی دسری مذہب کا آدمی نہیں آسکتا ان کی کیم میں دسری مذہب کو لوگ نہیں ہیں جو انجینئر ہیں وہ لیکن وہ اپنی جگہ بیٹھ کر کمپوٹر سے یا ٹی وی سے اس کا ورس کرتے رہتے ہیں کام برابر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا مٹرل برابر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا چکہ وہ لوگ ہمیں جو اس کام کے جو ذمہ دار ہے وہ میری خدمت میں ہے حرم شریفہ جو کام چل رہا ہے وہ اس کا جو توسین کا جو بڑا ہے وہ میرا خادی میں وہاں کا حیدربادی ہے وہ میری خدمت میں رہتا ہے میں جب وہاں جاتا ہوں تو میری خدمت میں چوتے اٹھانا حرم میں رہنا پانی پلانا جو بھی کار میں مجھے اپنی جگہ پہنچیں دینا مجھتہ بار تو میں اس کو پوچھتا ہوں کہ یہاں کے ذمہ دارتhorse لیکن میرا باس کہا ہے میرا باوس جو بیٹھا ہے انگلیڈ کے اندر تو اس کا باس کہا ہے تو وہ بیٹھا ہے لوسن جلیس میں تو اس کا باس کہا ہے تو وہ بیٹھا ہے موسکوے تو تو کیسے کم کرتے ہو بиру اس Roстве مجھے ساری بات بتائی یہاں کی ذمہ داری نہیں رہی میں ریپورٹ بھیجوں گا ان میں وہ بھیجے گا لوس انجلیس وہ بھیجے گا موسکو وہ بھیجے گا سڈنی پھر آخر میں آیا گا میرے پاس سکنیچر ہو کے سب اوکے ہے پھر میں کہے دھنگڑا کے سب اوکے تو صرف یہاں سے جو ہے جو بھی کمپنی ہے وہ ٹیک ایشو کریں گے سب کے یہ ترسید ہے چونکہ میرا خادی کے اس میں نے ساری چیزیں بتائیں گے تو کہے کہ یہاں کوئی نہیں آسکتا اور بہت اہم کوئی بات ہے کہ کوئی چیز وہ سمجھ نہیں سکتے ہم سمجھ نہیں سکتے میٹنگ کرنی ہے تو حدود حرم کے باہر ہم میٹنگ کرتے ہیں ایک نقلی مزدی بنا دیتے ہیں نبی نقلی مزدی اس سے رسکا پھر اس نے کہتے کہ یہاں یہ کرنا ہے یہاں یہ کرنا ہے یہاں یہ کرنا ہے ہمیں ترسید کا بتا نہیں لیکن وہ چونکہ میرا خدمت دے رہتا ہے ہر وقت میں وہاں حرم شریف میں تو وہ میرے کوئی سے بہتا ہے تو وہ مجھے ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ میں نے کام کیا اب یہ کام جہاں میں رکھ کر رہا ہوں ایک مہینے میں پورا کر لوں گا یہ کام سامنے والا بقی کے سامنے کام چل رہا ہے وہ جب بھی حرم میں جاؤں گا تو انتہار جو تیرے رہنے کے لئے خڑا رہے گا بقی کے بعد بھی آ رہا ہوں مشتبہ وہ جو تیرے لے کر میری جگہ بشاہ کر میں نے کہا زیادہ بات نہیں کرنا زیادہ بات نہیں کرنا زیادہ فون نہیں کرنا اور اگر بہت فون کرنا ہے تو کھڑا ہو کر پیشے جا کے کرنا اور کامیں مشغولیتیں خالق کام میں کہہ کے چلا جانا ہے کہ میں چھوڑا مشغول ہوں نہیں آسکوں گا کوئی بات نہیں اللہ دوسرا خید جائے گا لیکن زیادہ بات نہیں کرنا یہاں لیکن میں اب لیکن کام میں لگا رہتا ہوں آ رہا مجھے بات کرنے کیا بھیگا تو اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرموں میں فاتحانہ داخل ہوئے تو حضور کے ساتھ کئی لوگ تھے ان میں جو عمر ابن وحب بھی تھے تو عمر ابن وحب پورے رسے دعا کرتے کرتے آ رہے تھے اے اللہ پاک مکہ تو فتح ہوگا لیکن تو نے وعدہ کیا انہا فتح نالک فتح مبینہ لیکن اے اللہ پاس کوئی ترطیب ایسی بنا دینا ہے کہ وہ میرا سیٹھیا جو ہے نا بوس صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان ہو جانے ہیں اور میں اس کو جا کے دعوت دوں یہ کوئی ترطیب یہ دعا کرتے کر کہا رہے تھے لیکن جب مکہ کے ماہر ایک جگہ ہے اسفان اور یہ مکہ کے پچھتر ترطیب مدر دور پر ہے جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور صحابہ پہنچے تو حضور کو یہ خبریں میری کہ اب مکہ مکرمہ فاتحانہ ہم داخل ہو رہے ہیں تو یہ لوگ سب مشرقین مکہ گھبرا گئے ہیں انجم گھبرا گئے ہیں اور گھبرا کر یہ لوگ مکہ چھوڑتر بھاگ رہے ہیں بے جان بچاؤ یہ بڑا لسکر آ رہا ہے ان کا تو یہ عمیر ابن وحب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جب گھبرا گئے جا رہے ہیں جب کئے وہ سفان کے بھاگ رہے ہیں اب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جب مکہ میں داخل ہوئے تو کسی نیوی ہمت نہیں کی آگے بڑھنے کی لیکن عمیر ابن وحب جاتا مکہ چھوڑتر سے ہی سارا مکہ خالی تو نہیں ہو گیا تھا سارا مکہ خالی تو نہیں ہو گیا تھا وہ تو کچھ کچھ لوگ تھے کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا ایک رمائے دھی بھی جہل سفان ابن عمیہ اور ساتھ آٹھ مردے تھے ایک دو عورتیں تھی ان کے بارے میں آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ ان لوگوں کو اگر کعبے کے اندر بھی تم پاؤ یعنی کعبے میں گھت گئے ہیں تو ان کو قتل کر دو ان کو چھوڑنا مست یہ آپ نے پہلے اعلان کر دیا تھا اور باقی لوگوں کے بارے میں آپ نے اعلان کیا کہ بھی دیکھو کوئی تم سے لڑنی کے لئے آئے تو اس کا مقابلہ کر لیکن خامہ کا جادر کسی کو مت مارو کہ خامہ کا جادر کسی کو مارنا یہ نہیں تو جب یہ آپ نے اعلان کیا تو یہ اعلان عام ہو گیا ایک کرمہ اتنی بجارت تو پتا چلا میرے بارے میں تو یہ آرڈر ہو گیا ہے کہ کعبے میں جیبو تو بھی قتل کرو تو میں گھر پہ رہنے تمہیں بہت نہیں دی جب کعبے میں مجھے قتل کریں گے تو گھر پہ تو میں یعنی گھر میں داخل ہوں کہ مارے نہیں مجھے کس طرح اچھا بھاگ جاؤ یہاں صفانہ کے مہینے پتا چل گیا ہے کہ میرے بارے میں بھی اعلان ہو گیا ہے کیونکہ میں نے ساری پلاننگ کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تو اس کے لئے جو جائے بھاگ جاؤ یہ تو اپنا بوڑیہ بسترہ سونا چاندی کھانا پینا جو لوگ بھاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لئے یہ لفتے نکل گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس جو ہے ابو صفیان آئے یہ میں صفانہ بن عمینیہ سے سمجھا رہا ہوں اور یہ مکہ میں داخل نہیں ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر ہیں ابو صفیان آئے یہ بھی مشرک تھے ام حبیبہ کے والی حضرت معالیہ کے والی یزید کے دعبہ بڑے آدمی تھے یہ ابو صفیان نے آ کر دیکھا ابو صفیان نے دیکھا جو معاملہ تاج گر بڑے یعنی اتنا بڑا لسکر لے کر آئے ہیں یہ یعنی یہ اب یعنی ہم ان کا وقابلہ نہیں کر سکتے تو کیا کریں تو یہ حضرت عباس کے پاس آئے ابو صفیان اور ان عباس سے تو بڑے لوگوں میں تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچاہیے تھے خریش کے انچے لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا تو ابو صفیان نے کہا کہ حضرت کے چتہ آج تو مکہ مقرمہ ختم ہو جائے گا اس لئے کچھ سٹرٹن کرو کہ مکہ والے بچ جاؤں گے یہ ابو صفیان نے کہا تو حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو اور اس لئے بچ کا تے جب حضرت전� کر مکہ کو کرمہ فتح کے اいا رہی تھے تو حضرت عباس ابو صفیان نے کھر کے لئے کرمہ جا رہے تھے راستی میں ملاقات ہوئی اب حضرت مکہ کو مکہ رہے ہیں اور حضرت عباس مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اور حضرت لئے کرمہ جانے پہچھو یہ کہا تم جنلی سے گھر والوں کو مدینہ منورہ چھوڑو اور جنلی سے گھوڑا دوڑا گھر ہمارے قابلے میں شریف ہو جاؤ اس وقت آپ نے دو جملے کہے کہ میں آخیری نبی میرا چتہ آخیری محادی اور تم آخیری امتی یہ اعلان آپ نے وہ بہتی نہیں کیا میں آخیری نبی میرے باپ پہ نبی نہیں آئے گا میرے چکا کہ ہجرت یہ آخیری ہجرت ان کے بعد ہجرت نہیں ہوگی یہ آخیری محاجر دے مکہ سے جو جا رہے ہیں اور تم آخیری امت تمہارے بعد کوئی امت زمین پر نہیں آئے گی اس امت پر قیانت آئے گی کوئی اور امت نہیں کیا اعلان آپ نے وہاں بہتی بھی کیا میں آخیری نبی کتا تم آخیری محاجر اور صحابہ بے ساتھ نہیں تم آخیری امت اور دباس سے کہا تم جاؤ جلی سے جلی جا کر جو ہے گھر والوں کو چھوڑو اور گھوڑا گھوڑا کا جلی سے تم ہمارے قافلیں مل دو ساتھ دباس گھر والوں کو جلی چھوڑا وہاں اور چھوڑ کر فورو حضور کے قافلے میں آکر مل گئے تو مکہ کے قریب پہنچے کے تھے تو یہاں ابو صحبیان نے دباس سے کہا کہ ابباس معاملہ تو یہ ہے کہ فسے ہیں ہم لوگ اب جو ہے کچھ ترقیب ایسی کرو کہ مکہ والے بچ جانے تاکہ قتل نہ ہو مکہ میں قوم کا فکر تھا اب نبو صحبیان کو جیسے چھوٹے کو اپنے قوم کا فکر تھا ہمیں چاہتے رکھنا قوم کے ادر آدمی اللہ کے لئے فکر کرے گا تو اللہ کے مدد اس کے ساتھ ہو جی اور اگر پیسے کے لئے فکر کرے گا کہ قوم کا فکر ہے حضرت محنف کر رہا ہم نے پیسے بھی لے رہا ہے یہ غیر خائن ہے خیانت اب حضرت عباس نے جب سنا تو حضرت عباس نے ایک بات کہی ابو صحبیان سے کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں یہ بادشاہ نہیں ہیں بادشاہوں کی ترتبہ لگ ہوتی ہے نبوت کی ترتبہ لگ ہوتی ہے یہ نبی ہیں یعنی اس لئے آسان طریقہ ابو صحبیان یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤں ابو صحبیان نے کہا تیار ہو تیار ہو تیار ہو کسے کا موت دیکھاؤ تو بخار پر راضی ہو جاتا ہے کسے کا موت دیکھاؤ تو بخار پر راضی ہو جائے گا یہاں تو موت سے گئی دے رہی ہے سلمہ رہے دیکھی وہ قابلہ دیکھا لوگ دیکھے اور کچھ لوگ بھی بڑے بڑے دیکھے بڑے بڑے لڑنے والے تو آج جی کہتا ہے کہ یہ کچھ معاملہ ہے ابو صحبیان سے چھتے کہا کہ تم جو ہے نا مسلمان ہو جاؤ تو آپ ابو صحبیان نے کہا میں تیار ہوں لیکن حضور تک مجھے پہنچائے کون آپ صحبیان سے کون پہنچائے صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ستن کرتا ہوں کہ وہ جس سے پہنچا ہے نہیں کہ میں ستن کرتا ہوں یوں کہا کیا کرو گے یوں کہا ایسی ترتیب بناوں گا کہ کوئی تجھے مارے نہیں اس لے گا جیسے تم مشروب ہو جہاں آپ کو دیکھا ہے کہ اپنے گھوڑے پر گھوم رہے ہو کر رہے ہو جو کوئی بھی تر اڑھا دے گا یہاں صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلی ترتیب سے ترتیب سے یہاں کہ تیرا گھوڑا چھوڑ دے گا جانے گے جہاں جاتا ہوا کوئی لے لے کوئی حرض نہیں میرے گھوڑے پر میرے پیچھے بیٹھ جا جب میرے پیچھے بیٹھے گا تو لوگ کہیں گے دباس کی پیچھے بیٹھے گا مطلب کہ دباس نے کوئی معاہدہ کیا ان کے ساتھ کوئی اللہ تجھے قتل نہیں کرے گا اور دوسری ترچیب یہ ہے کہ اس سفر میں امی خلمہ ساتھ ہیں ساتھ مکہ جو سفر میں امی سلمہ ساتھ چی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی سلمہ کے بارے میں یہ کہتے تھے جنتی عورتیں اپنے شہروں کے لیے ایسا بناو سنگھار کریں گی جیسا امی سلمہ میرے لیے کرتی ہے یہ حضور ماؤں کو کہتے تھے کہ جنتی عورتیں اپنے شہروں کے لیے ایسا ہی بنیں گی ایسا بناو سنگھار کرے گی جیسے امی سلمہ میرے لیے کرتی ہیں اسے لیے عورتوں کو اپنے شہر کے لیے بناو سنگھار کرنا چاہیے اور مردوں کو اپنی بیویوں کے لیے بھی اچھے کپڑے پہننے چاہیے بنی اسرائیل میں جو زینہ کاری آہاں ہوئی اس کی بجائے یہ تھی کہ عورتوں جو یہودی تھے وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتے تھے اتاریف پڑھو تو عورتوں کا ذہن کسو اور طرف جاتا تھا اس لیے ان میں زینہ کاری علاوات ابھی چیزیں آمو تو ہماری شریعت کا یہ اصول ہے کہ جیسے عورتوں کیسے بندھن کرے تو بہت تو بھی بندھن کرے اور یہ کپڑے جو ہے یہ رنگ یہ تم نے پہنا ہے وہ پیشے بیٹھیں وہ پہنا ہے انہوں نے پہنا ہے یہ رنگ نہیں پہننا چاہیے یہ اس نے پہنا ہے محمد نے ہمارا نہیں انسان کا تعلق رنگ کے ساتھ بہت گہرہ ہے رنگ اللہ کو جی پسند ہے وہ کون سا سفے اس لیے جندر جیو کے کپڑے سفے دوں گے کالے نہیں ہوں گے آج میں کارا کپڑے بھی بہنتا ہے محمد ہے بارش ہے بارش ہمارے ایک نواز آئے ذکریہ وہ جب بھی دیکھو رنگیں کپڑے پہنے بہت تو کیوں بہنتا ہے بہت تو بہنتا ہے بہت تو بارش ہے بارش کے کیا تعلق رنگ سے اور اگر ہے تو در اچھا رنگ پہنو دوسرا اچھا رنگ پہنو جو آجمی کے آنکھ میں لگے رسوہ کیا مجھے رنگوں کے انتخاب نے یہ مستقل ایک فن ہے کہ کیسا رنگ ہونا چاہیے ایک فن ہے یہ کہ آجمی کو تو زندگی میں جو رنگ ہے وہ سفید ہے اور اگر آجمی کو بہت رنگین کپڑا پسند ہے جیسے تو ہلکا رنگ اس کا زندگی پر بہت اثر پڑے گا آپ کو اپنی زندگی میں دیکھ لینا آپ کہ آج کی زندگی پر بہت اثر پڑے گا سفید رنگ کپڑا سفید حدیث میں آتا ہے سفید کپڑا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور جہاں میلہ ہو گیا اور جہاں دھبے پڑ گئے سمجھ لوگے اس کی غفلت شروع ہو گئی یہ جس میں آتا ہے کہ سفید کپڑا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے ذاکر تو یہ ام سلمہ جو تھی ان کے بارے موضوع صلی اللہ فرماتے تھے جنت کی عورتیں جیسے جنت والوں کے لئے بنیں گی سوریں گی بہت سے ام سلمہ میرے لئے بنتی ہے سورتی ہے یہ ساتھ ابو سفیان کا بھی رشتہ لگتا تھا حضرت عباس کا بھی رشتہ لگتا تھا حضور کا بھی رشتہ لگتا تھا بعض عورتوں ہوتی ہیں نا سب کی خانہ سب کی چچی سب کا مامو باست گاؤں میں جگہ یہ جگ مامو ہے جگ مامو جگ دادا ان نے سلمہ جہن کے تعلقات دے تھا ابو سفیان سے ابو سفیان نے کہا کہ تم میرے پیچھے بیٹھ جا اور پھر ام سلمہ ساتھ ہیں تو میں ذرا ام سلمہ سے بھی کہہ دوں گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر لیں اور تو بالکل شکر مت کر اللہ کہاے گا تو کام اچھا ہو جائے گا حضرت عباس ام سلمہ سے جا کر کہا چیزا ام سلمہ تو چھوٹی حضرت عباس تو بڑے حضور کے چچا اونچا مقام حضرت عباس کا اونچا مقام تو جا کر کہا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے تو ام سلمہ نے کہا کہ کئی معاملے ہیں یہ معاملہ نہیں ہے اس کا علاوہ کئی لوگوں نے سفارشیں کروائیں ہیں کئی لوگوں نے کہیں چپکے چپکے آ کر کچھ صحابہ مرتد ہو گئے وہ رشتے میں تھے ام سلمہ کے حضرت عثمان کے رشتے میں تھے حضرت عثمان نے کہا یہ مرتد ہو گیا ہے لیکن اسے مسلمان ہونا ہے اس لئے آپ تھڑا سا یعنی ترتیب بنا لینا ابھی حضرت ان کا اسلام قبول کر لیں تو ام سلمہ سے جا کر ابو سبیان نے کہا تو ام سلمہ نے کہا کہ میں کروں گا اب یہاں ابھی صبر ہو رہا ہے حضرت عثمان نے خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ جنت ہے یہ فتح مکہ میں جاتے ہوئے خواب دیکھا تھا کہ جنت ہے اور جنت میں کچھ کہنیاں لٹک رہی ہیں اور وہ ایسے لٹک رہی ہیں کہ بہت بڑا درخ کا ہے ابو جہل کا ابو جہل کا نام لکھا ہوا ہے ابو جہل بہت بڑا درخ تو کچھ کہنیاں اس کی جہنم میں ہیں کچھ کہنیاں جنت میں ہیں امیہ سلمہ نے حضرت نے یہ خواب کا تذکرہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے جرخت ہے ابو جہل کا کچھ کہنیاں جہل میں ہیں کچھ کہنیاں جنت میں تو امیہ سلمہ جائے یہ بھی سمجھتا رہی تھی تو امیہ سلمہ نے کہا کہ امیہ سلمہ اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہوگی ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندان میں کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں سکنے تو یہ پشڑ ہوگی امیہ سلمہ جنت میں چلے جائیں اکرمہ جب مسلمان ہوئے تو حضور نے کہا میرے خات کتابی پوری ہوگئی ابو جہل کا بیٹا تھا یہ معاملہ صفحان ابو دیو میں یہ آنگا وہ بھی قریشی رشتہ دے ملتے ہیں یہ معاملہ ابو صوفیان کا اب اتنے میں رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب ابو صوفیان رضی ابباس دونوں باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے یعنی باتیں کیوں کر رہے تھے حضور سنے خیمے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خیمہ ایسا ہوتا تھا کہ خیمے میں پردہ ہوتا تھا اندر اگر کوئی آئے تو پردے کی بھی شما ہوتی تھی اور پردے کے اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو ہمیں سلمان نے آواز سن لے کہ ابباس ہے ابو سفیان ہے تو ہمیں سلمان نے وہی سپارش کی کہ حضرت وہ حضرت ابباس مار کھڑے ہیں پر یہ آواز ابو سفیان کی آ رہی آپ ایک جم سے ابو سفیان یعنی ابو سفیان تو ڈینجر آج بھی تھا نا ابو سفیان ہمارے قاتلے میں یہاں آ ریا وہ ڈینجر آج بھی اسی نے تو سارا عہد کا معاملہ سارا بدر کا معاملہ سب میں کئی مسلمانوں کو قتل کروایا پلاننگ کی یہ کیا تو ابو سلمان نے کہا حضرت وہ جو ہے نرم ہو گئے ہیں سارا قافلہ دیکھ کر یہ بات ہو رہی ہے اتنے مجھے ابباس میں کیا کہا حضرت میں آنا کہتا ہوں امی سلمان سمجھ گئی پردہ ڈال دیا آگے حضور بیٹھ گئے تیشو امی سلمان ہے ابو سفیان کو لے کر آجائے تو آپ نے دیکھا ابو سفیان تو آپ نے بندہ خلق نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں آیا ابو سفیان تبو سفیان نے کہا مسلمان ہونے آئے لیکن میرے کچھ شرطیں آرے اب کیا شرطیں ہیں بھائی اب تو مکہ فردہ ہو رہا ہے اب سرطیں کیا یہ کہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا لیکن اتنی ایک معروض ایک درخواست ہے بھی یہ دھیان سے سننا تو قصہ سنانا ہے سفیان نے کیوں میں ہی آتا کیونکہ بھائی مکہ اس کے پہلے لکھے میرے کچھ شرطیں ہیں حضرت تو حضرت عباس نے کہا حضرت ان کی شرطیں سن لیجئے حضرت عباس کی پہلے کہتے تھے کہ میری یہ یہ شرطیں ہیں حضرت عباس نے کہا جو شرطیں رکھنی ہو آقا کے سامنے رکھتی ہے آپ نے فرمایا کیا شرط ہے یوں کہ حضرت شرط یہ ہے کہ آپ مکہ مکرنہ میں جا کر کتنا اعلان کر دیں کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو امن تاکہ مکہ والوں کو کہتے ہیں میرے گھر میں آ جاؤ تو تم کو کوئی مارے گا نہیں میرے گھر میں آ جاؤ کوئی مارے گا نہیں میرے گھر میں آ جاؤ صاحب نے فرمایا بھی تو کلمہ تو پڑھ لو کلمہ پڑھ لیا ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اسے قافلے میں من دخل دارا لی سفیان فہوا آمد مرسلو مکہ میں جو بھی ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اسے امن جہاں یہ اعلان ہو گیا مکہ میں خبر کوئی گئے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو کہا دھڑا دھڑ لوگ مر دورتے سب ابو سفیان کے گھر میں کیونکہ یہاں چلے گا ہوگے تو کوئی مارے گا نہیں لیکن ابو سفیان کا گھر اتنا بڑا تو تھا نہیں مر گیا واپتہ چلا کہ وہ تو مکان بھر گیا لوگ باہر کھڑے ہیں ابو سفیان پھر آئے حضرت میرا مکان تو بہت چھوٹا ہے آپ تو بہت بڑے ہیں اس لیے میں نے ایک درخواست ہے آپ نے فرمایا بتاؤ یوں کہا کہ وہ حقیب ابن حضان ہے نا اس کا مکان بنگلہ بہت بڑا ہے آپ یہ بھی اعلان کر دیں کہ حقیب ابن حضان کے گھر میں جو آ گیا اسے امن تو آپ نے دوسرا اعلان کر دیا من دخل دار حقیب ابن حضان فہو آمین کی اخلا کہ پوری زندگی مکہ والے نے اسے پایا ہے پر یہاں جب ٹائم آیا نرم ہو گئے من دخل دار حقیب ابن حضان فہو آمین جو حقیب ابن حضان کے گھر میں آ گیا وہ عمل والا اب حقیب ابن حضان کا گھر بھی بڑھ گیا جو سنتا بھئے اب حقیب ابن حضان کے گھر میں چلے جاؤ حقیب ابن حضان کے گھر میں چلے جاؤ وہاں کوئی مارے گا نہیں وہاں مار دور سے مچے مچے سم محفظ گئے اب یہ تفاہ نے اتنے ہمیں یہاں اور یہ اکرمیت نہیں تھی جہل اور وہ سارا ایک لڑکی تھی سارا وہ بھی جو رہا گانے گاں سے آگاں سے لوگوں کو اُبھار دیتی حضور کے خلاف یہ تو یہاں نہیں آسکتے ان کے بارے پر تو اُکاو ایک قادم ملے تو بھی قتل کرو تو ان کو تو نکلنا ہی نکلنا ہے اب حقیب ابن حضان کا گھر بھر گیا اب ابن سفیان آئے گا رستے میں ابن مسلمان ہو گئے چل رہا ہے حضرہ بھی بھر گیا حقیب ابن حضان کا گھر بھی بھر گیا اس لئے اب آپ چھوڑا سے ایک اعلان اور کر دیں تاکہ میری قوم بچ جائے آپ نے فرمایا کیا اعلان کرو کیونکہ اعلان کر دیں کہ جو آدمی اپنے گھر میں اپنا دروازہ بند کر لے اسے امن اپنے گھر میں رو خال دروازہ بند کر دو میں سمجھے آرہی نہیں آرہی تو آپ نے اعلان کر دیا من اغلق بابہو فہو آمین جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا اسے امن اب لوگ جو ہے جوڑا جوڑے حاشم انسان کے دروازے کیوں رہیں گے سفان ابن حضان کے دروازے کیوں رہیں گے اپنے اپنے گھروں میں گئے اور اپنے گھروں میں جا کے دروازہ بن کر دیا اب ابو صفیان چوتھی مرتبہ ہے اور آگر کہا کہ حضرت ایک درخواست ہے آپ نے فرمایا بتاؤ میں کہا حضرت جس کے پاس مکان ہے وہ تو دروازہ بن کر دیا تو کوئی قتل نہیں کرے گا اس کو لیکن کسی کے پاس مکان ہی نہیں کوئی بیچارہ مسافر ہے آیا اور فس گیا تو کوئی مسافر ہے فس گیا کوئی مکان ہے نہیں اس کا کس کے دھر میں جائے گا اس لیے آپ ایک اعلان ذرا وسیعہ ایسا کر دیں کہ میرے قوم بچ جائے آپ نے برنایا تم کیا چاہتے ہو میں نے میرے قوم بچانا کہتا ہوں صاحب نے اعلان کیا من دخل مزدد الحرام فہو آمین جو حرم میں داخل ہو گیا کعبے کے پاس اسے آمن کوئی مت مارنا اس کو جاؤ اب حرم تو بہت برسیئے یہ چار اعلان کیے ہوگی ابو سفیان کے گھر میں آگیا اسے آمن حقیب ابن عزام کے گھر میں آگیا اسے آمن اپنا دروازے بن کر دو اسے آمن یا اگر کسی کا گھر نہیں ہے مسادرے آیا ہے یہاں مت کا مکرمہ میں یا کوئی رشتدار ایک مکان نہیں ہے اس کا بے حرم شریف میں آ جاؤ اسے آمن تلوار خالی رکھ دو تلوار ہاتھیں مت رکھو بس ایند کوئی خالی خالی ہاتھ کھڑے ہو جاؤ نہیں ماریں گے آپ کو ہاتھ روار ہوگی تمہارے ہاتھ میں مطلب تو تم مقابلے کے لئے کھڑے ہو یہ شاند کچھ لوگوں نے مقابلہ کیا کچھ لوگوں نے تو خالی بھی ولیت نے ان کو قتل کر دیا کچھ لوگ جیسے عباس قسم کے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ دیو فتح ہو گئے بغیر لڑائی وڑائی کے اخلاق سے ہمیشہ یاد رکھنا مکہ والے قرآن سے متاثر نہیں ہوئے ہیں ماجزے سے متاثر نہیں ہوئے ہیں چاند یا دو چکڑے سے متاثر نہیں ہوئے قرآن کے مقابلے پر انہوں نے اپنے اشالت کا دیئے قابلے کسی سے متاثر نہیں ہوئے وہ ہلے نہیں چکان جیسے تھے وہ ہلے نہیں قرآن لازل ہوتا تھا لیکن متاثر نہیں ہوتے تھے جوزے تو آپ کے متاثر ہو جاتے تھے بعد میں جیسے تھے وہی سے لیکن ان کو جو متاثر کیا ہے وہ حضور کے اخلاق میں متاثر کر دیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہر فاتحانہ داخل ہو گئے حضرت عثمان کے ایک رشتے دار تھے وہ مرتض ہو گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاثر کر کے بیڑھ گئے ملتظم کے قریب سیکھ لگا کر صحضرت عثمان کے ایک رشتے دار تھے وہ مرتض ہو گئے تھے کاتے میں بہی تھی بہی لکھنے والے کچھ حالات ایسے آئے کہ انہوں نے یعنی اسلام تھوڑ دیا اور مرتض ہو گئے کسہ بہت لمبا ہے کیوں مرتض ہوئے کیا حالات آئے ان پر صحضرت عثمان چھکے سے ان کو کافلے میں لے کر جسے چھکے سے کوئی چھپا چھپا کر مدینہ سے لے کر آئے تھے یا وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے عثمان نے کہا تو کوئی جانا مت تم اس سے چمتا رہے بس تو جو کہے مارے گا نہیں تم اس سے چمتا رہے اور میں تجھے حضرت کے پاس لے جاتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے اتنے میں یہ عثمان جو ہے وہ جو صحابی تھے جو مرتض ہو گئے تھے ان کو لے کر آگے سامنے کھڑے ہو گئے خود حضرت عثمان ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے مطلب کو پھوکے مارے گا نہیں حضرت کے سامنے جب کھڑے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جو یوں کر لیا جب یوں چہرہ کیا تو وہ پھر حضرت عثمان یہاں لے کر آگے جب یہاں لے کر آگے تو حضرت اپنا چہرہ جو کر لیا جب حضرت نے چہرہ جو کیا تو حضرت عثمان یہاں لے کر آگے تو پھر حضرت اپنا چہرہ یوں کیا کاثروں سے حضرت کو یہ نہیں چڑنی تھی جتنے مرتب سے تھی مرتب یعنی اسلام میں داخل وہ بھی مرتب ہو گیا اور مرد مرتب ہوتے ہیں عورتیں مرتب نہیں ہوں اس لئے کسی عورت کے بارے میں اپنے نہیں دینا ہوگا وہ مرتب ہوئی ہو ایک چیز اللہ نے خصوصیت رکھی کہ عورتوں کا اللہ نے اتنا اکرام کیا کہ ان کے نام تھی اور چین صورت نازل کر دی صورہ مصا عورتوں کی صورت صورہ رجال میں نہیں ملے گی مردوں کی صورت قرآن میں نہیں ملے گی یہ ان کا ان کے سفارش آسمان سے کیے مرد کی سفارش آسمان سے اللہ بھی کرے گا اور ان کے سفارش کرے آشروہ نبی المعروف ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ آسمانوں کے سفارش دیں گے اللہ کی نشانیاں کہا گیا ان سے اب جب سامدل آئے عبداللہ 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 اپنی بھی سرا ان کا نام تھا صورت اسمان لے کر آئے عبداللہ اپنی بھی سرا تو حضر موئی موڑ دیا یہاں لائے حضر موڑ دیا یہاں لائے حضر بس یہاں لے وہ سامدل آتے گئے اور حضر صلی اللہ جائے کو توجہ نہیں دیتے پیچھے امی صلی اللہ بیٹھے ہوگی چیز امی صلی اللہ نے کہا غضر یہ میرا قریبی بھائی میرا قریبی دشتگاہ تو توجہ کر لیجئے صاحب نے پوچھا ہاں وہ عثمان کیوں لائے ہو داما بے حضر صلی اللہ غضر عثمان کہ جب بیٹیا عثمان کی بیوی آئے لگاتا حضر بیٹی زشادی کرتے دیتے رہے حضر عثمان کو جب کوئی بیٹی نہیں رہی ساری بیٹیاں دبھاتا گئے تو حضر نے کہ میری اور بیٹیاں ہوتی اس میں عثمان کے ساتھ ہی لکھا کرتا کہ ایسا آدمی ہیں وہ فرشتے بھی اس پہ شرماتے ہیں صلی اللہ عثمان تو مرتض ہو گیا کاتب وہی تھا اتنا اونچا آدمی کاتب وہی عام آدمی نہیں ہوتا بہت در آدمی ہوتا مانت در ہوتا ہے نازل ہو قرآن لکھے لیکن بس چکے ہوئی لمحو نے خطائی کی صدی نے صدا پائی مرتض ہو گیا جب مرتض ہو گئی حضر ان سے چھوک ہو گئی ان کو احساس ہو گیا کہ معافی ماننے کے لئے آئے ہیں اور شروع سے اسلام قبول کرنے کے لئے تہیار ہے آپ نے فرما یا ٹھیک کلمہ پڑھو سب کے سامنے کلمہ پڑھ لیا اب عبداللہ 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 ربی اللہ تعالی بن بن گئے پھر عبداللہ اپنا موڑ لیا اور صحاب عبداللہ 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 ہو گیا بچ گیا تو جلدی سے چلے جاؤ ان کو کہیں پڑھ بھی لے کے چلے جاؤ زیادہ سامر میں کڑھ رو اب عبداللہ نے دیکھا کہ وہ کھڑے تو ریکھا کہ وہاں تھے عبداللہ دسمان لے چلے گئے اور راستہ دے کہتے لے کہ جان بچ گئی امان جی بہت بڑی چیز جان نمس بچ گیا تو جب عبداللہ چلے گئے عبداللہ اپنے دی سرہ کو لے کر سارے صحابت بیٹھے تو حضرت اللہ سن جبلہ کہا علیس مین کم رجل الرشید اللہ کے بندل تم میں کوئی اقل منازم نہیں تھا صحابہ نے کہا کیا مطلب یہ کہ وہ جب آیا میں جب مہ دائے بائے کر رہا آزار قتل کر دے تھا اس کو یہ حضرت رکھا علی بن رجل الرشید یا جس کے جبلے میں جب دائے بائے مو کر رہا تھا تو وہ اٹھ قتل کر دیتا اس کو کہ محی لکھنے والا مرتض ہو گیا یعنی کتنا بڑا جرم ہے تو ایک سال ہی کھڑے ہو گئے یوں کہ حضرت اگر آپ اشارہ کرتے آنکھوں کا اشارہ غمازی کہتے غمازی اشارہ کرتے تو مجھے قتل کر دیتے تو آپ نے کہا نبی کے لئے غمازی مناسب نہیں ہے آنکھوں کا اشارہ یہ نفاق کی نشان ہے کہ ہمارے کرتے نہیں اشارہ یہ نہیں سیدھی سیدھی بات اب یہ ہو گیا معاملہ سو تبداللہ بہت اونچے صحابی بنے بہت ہی انہوں نے کام کیا اور بہت غزو کے اندر شریک رہے کسی جگہ پر جو ہے وہ غزوے میں کسی جگہ کے وہ امیر بھی بنے یعنی ملک کے امیر بھی بنے خجر کی نماز کے لئے وہ آ رہے تھے اپنے گھر سے نماز پڑھانے کے لئے آسمان کی طرف سے اٹھا دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے چوک ہو گئی تھی میں مرتض ہو گیا تھا کہ تیرے فضل سے مجھے اسلام مل گیا میں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر مجھ سے کام بھی لیا جو لینا تھا وہ لیکن اللہ مجھے یہ بتا کہ تشتے ملوں کہا مجھے تشتے ملنا ضرور ہے اپنے ایڈریس بتا دے اب میں تشتے ملنا چاہتا ہوں بڑا پا گیا ہے کمزور یہا ہے اے اللہ میری زندگی کی یہ آخری نماز بنانا ہے بس اب مجھے تشتے ملنا ہے وہ افسوس کرتے تھے کہ میں ایسا کیوں بن گیا اندر اندر روتے تھے کہ اللہ عثمان پر رحم کرے کہ اس نے میرا ساتھ دیا بنیتے تو کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا مجھے یہ بتا کہ تشتے ملو کہا مجھے تشتے ملنا ضرور ہے اے اللہ کہیں دل کی شرط نہیں ڈالنا دل نگاہ ہوں سے بہت دور ہے اے چونکہ امیر خجر کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے روایاتوں میں آتا ہے اور نماز پوری پڑھائی دہلی طرف سلام بھیری اور بائی طرف سلام پھیرنے سے پہلے میں ان کا انتقال ہو گیا یہ عبداللہ ابنے بھی سلام یہ ان کی تاریخ ہے اب حضرت سلام بیٹھے تو حضرت کے پاس یہ امیر اپنے وہاں آئے سمجھ گئے امیر اپنے وہاں یہ آئی اور انہوں نے آت اور کہا جہدر ایک درخواست لے کر آیا آرہو بتا انہیں کہا وہ میرا سیٹھیا ہے بوس بیڑا بھائی آپ نے فرما کون انہیں کہا صفوان اب دونی ہاں ہاں آپ نے فرما پیسے وغیرہ پلان بنایا تھا صفوان دونی ہاں حضرت وہ جو ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ڈھون کر لاؤں مکہ میں تو نہیں یہ ہو لیکن آپ مجھے خالی اجازت دیں تو میں اس کے گھر جاؤں گھر جا کر میں اس کی تاقصی کر وہ کہا ہے تو اگر آپ میں جب قتل کرو اس کو تو میرے تمنا مسلمان ہو جائے اب وہ کوئی بات نہیں میں نے آمن دے دیا جا لیاؤ آمن دے دیا کوئی مطابقہ بھی صفوان کو جا لیاؤ وہ میرے جواب خوشی خوشی اگدم سے صرف صفوان کے گھر گئے کیونکہ گھر معلم دیا اور گھر جا کر کہا جو بھا بھائی بھائی کہا وہ تو بھائی کیا صفوان کی دی مسلمان ہو گئی یہ قجلے کنانا کی دی مسلمان ہو گئی یہ رضی اللہ تعالی نہ بن گئی تو کہا کہ دیکھو بھائی پرائیوٹ بات کرتا ہوں آپ کو یہ کہا بھائی کو حضور میں آمن دے دیا ہے میرے شوہر کو آمن دے دیا ہے اب خالی مجھے بتاؤ وہ کہا چھپا ہوا ہے تو بھی نے کہا یہ تو نہیں بتا سکتی میں تو پتا نہیں تو نے اس دھوکہ دیا تو دھوکہ نہ دی اب دھوکے کی بات نہیں کہا ہے خالی مجھے بتاؤ تو کہا دیکھو میں خالی اتنا بتاتی ہوں کہا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن اس کا چھوکرا ہے سوٹو پنٹو بڑھو لوگوں چھوکرا لیتے ہیں سگرٹ پکڑنے والے موبیل پکڑنے والے اور جو دائیں بائیں چلتے ہیں اس کا نام یسار تھا یسار کو لے کر بھاگے ہیں تم یسار کے گھر جا کر اس کے بھائیوں سے اس کے بہنوں سے اس کے ماں سے اس کے باپ سے انکواری کرو کہ وہ کہا لے کر گیا ہے یسار یسار اور سفان اپنی امیہ یہ دونوں بھاگے تو ہماری اپنی بہت نے کہا سفان بھاگے یہ تو سمجھ میں آتی بات یسار کیوں بھاگا یہ کہ وہ اور مجھے جاتے ہوئے سفان اپنی امیہ یہ کہہ گئے ہیں بس میں جا رہا ہوں بس دو تین دن کے بعد میری قتل کے خبر آ رہے تو تو شادی کر لینا دوسری میں جا رہا ہوں امیر اپنی نے کہا کہ نان تم فکر مذکر یسار کا گھر وہی ہے جا تھا کہ بدلہ تو نہیں آج جو گھر بدل دیتا یہ بہی گھر ہے وہی یسار اور چکہ سفار اپنی امیر 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 یہ سب ٹولی سمجھ بھائی بتاؤ بھائی بھائی یہ ٹولی بھائی کس ہے جانتے نہیں دوسرے کو یہ امیر 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 یسار کے گھر اور یسار کے گھر جا کہا یسار کہا وہ تو بھگ گیا بھائی کے ساتھ گیا کہا گیا یہ کہا کسی کو بتانا نہیں بتاؤ گا لیکن ہے کہا بتاؤ تو سی یہ مکہ کے جو پہاڑ ہے پہاڑ میں کسی غار میں چھپے ہو مکہ کے پہاڑ تو وہ ہوتے تو یسار کا بھائی تھا ایک چھکرا تھا سمجھ یہ باز مرتبہ ایک بوس ہوتا ہے تو اس کا بھی چمچہ ہوتا ہے یہ چمچے بہت ہوتے ہیں تو یسار کا بھی چھوٹا اس سے اس کو بلا کر کہا میں بتاتا ہوں کھان وہ کھانا لے کے جاتا تھا کھانا کھانا لے کے جاتا تھا تو اس سے پتا تھا دقیقے درست 11 بج کل انشاءاللہ پوری کر لیں گے دعا کر لیں پڑھ لیں اللہ 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 ان لکہ عفو تحب العفو خاق عن نی یہ دعا یہ راتو کے اندر پڑھتے رہنا چاہیے جر جا کے پڑھنا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد سما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اے اللہ ہمارے گناہوں کا معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاہوں سے گزر فرما اے اللہ تیری نظر کرم خاند تولید پر پڑھ گئی وہ رضی اللہ بن گئی تیرے نظر رکر enorme پر پڑھ گئی وہ رضی اللہ تعالیٰ نو بن گئے اے اللہ سیطان من شیعاتین قریش جنہیں کہا جاتا تھا نو رضی اللہ تعالیٰ نو بن گئے اے اللہ اس وقت میں جتنے بڑے بڑے سیطان ہیں ان پر بھی وہی نظر ڈال دے اور ان کو بھی اسلام کی ہدایت سے مالا مال فرما دے اقوان عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ جتنے بھی ابو جہل اور افران ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما تیرے نظر کوئی مشکل نہیں ہے تیرا سیاہ لینا کافی ہے ان مبارک راتوں میں تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لٹا اے اللہ ہر لائن کی خیر ہمارے لئے مقدر فرما اور ہر لائن کی شر سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما کھویا ہوا دین ہمارا واپس دے دے کھویا ہوا قرآن واپس دے دے اے اللہ قرآن تیرا دسترخان ہے تیرے دسترخان سے فعضہ اٹھانی کی تو ہمیں توفیق عطا فرما قرآن تیرا دسترخان ہے اس سے فعضہ اٹھانی کی توفیق عطا فرما قرآن یہ رسی ہے اس رسی کو مضموطی سے پکڑنی کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ جتنے مسلمان جس لائن کی بیماری میں مقتلع ہو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما جن کے لڑکیوں ہوا لڑکیا شادی کے لائق ہو غیر شادی شدہ ہو بہتری جوڑوں کا ان کے لئے انتظام فرما جتے اولاد ہو نے سالے اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد طہم میں نافرمان ہیں ان کے نافرمان نے اولاد کو فرما بردار بنا دے اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدہ اور نیک بحطو میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیہ اور بددختو میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے پہرش سے مٹا دینا اور نیک لوگ و بیوکیرس میں ہمارا نام لکھ لینا لکھنا بھی آپ کا کام ہے مکانا بھی آپ کا کام ہے لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہیں ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما دے مستبدل اخیار میں شامل فرما دے بلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہو اور جہاں جہاں ہماری اس دعا پر جب بھی آمین کہی جائے اے اللہ ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پری فرما ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لئے خوشحالی کے فیصلے فرما اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑو سمیں نصیب فرما تیرے نبی کے سفارش سے محروم مت فرما تیرے نبی کے سفارش سے محروم مت فرما حشر کا میدان قائم ہوگا ایک طرف جنت مہت رہی ہوگی ایک طرف جہنم دہک رہی ہوگی ایک طرف سارے فرشتے تیرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور آج فرشتے اپنے سر اوپر تیرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور تسبی پڑھ رہے ہوں گے اور اللہ تیرا نبی تیرے سامنے سجدے میں ہوگا آپ کہو گے یا محمد عرفہ رہا سکھ اے پیارے نبی اپنا سر اوپر کیجئے آپ کیا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اوپر کریں گے آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہوں گے فرل آپ پوچھیں گے کیا تمنا ہے آپ کی تو حضور جواب دیں گے میں میرے بنہگار امتیوں کی طرف سے سفارشیں بن کر آیا ہوں تیرے رحمت کو جو چاہے گا اور تُو کہے گا کہ جس کی بھی آپ سفارش کریں گے میں قبول کروں گا شفیو المذلمین ہے اے اللہ تیرے نبی کی سفارش سے ہمیں محروم مت فرما تیرے نبی کی سفارش سے محروم مت فرما جب حسر کا میدان میں نام اعمال اڑائے جائیں گے اے اللہ سورج سواد سورج بالکل قریب ہوگا لوگ پسیلوں میں دوبے ہوئے ہوں گے فرشتے بھی تھرہ رہے ہوں گے انبیاء بھی گھگرا رہے ہوں گے اور جہنم بھی چیخ رہے ہوں گی اور جنت میں سے بھی خوشیوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور اے اللہ اس وقت میں نام اعمال اڑائے جائیں گے تو ہمارے دہلے ہاتھ میں نام اعمال دینا بائے ہاتھ میں نام اعمال مت دینا تیری طرف سے اعلان ہوگا یہ اعلان فرشتے کریں گے اے مجرموں تم جو ہے نیکوں سے علم ہو جاؤ اے اللہ تو اس وقت میں نیکوں کے خیرس میں ہمیں شامل فردہ شامل کر دینا نیکوں کی جماعت میں ہمیں شامل کر دینا اے اللہ جنت حشر کا میدان میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک طرف نبیوں کی صفح ہوں گی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ السلام کھڑے ہوں گے پھر اس کے بعد صحابہ کی صفح ہوں گی حضرت عوضہ پر سب سے پہلے کھڑے ہوں گے پھر تابعین کی صفح ہوں گی پھر ربانین کی صفح ہوں گی جسے قرآن میں ربانین کہا گیا ہے حضرت موسیٰ کی امت کے نیک لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے نیک لوگ کونو ربانیین انہیں رہبان احبار دیندار جنہیں کہا جاتا تھا ربانی لوگ ہوتے تھے وہ کھڑے ہوں گے اور پھر اے اللہ اس امت کے بھی نیک لوگ کھڑے ہوں گے یہی معاملہ نیک عورتوں کا ہوگا یہی معاملہ صحابیات کا ہوگا اور دوسری طرف گنہگار کھڑے ہوں گے اے اللہ نیکوں کی جماعت میں تو ہمیں کھڑا کر دینا نیکوں کی جماعت میں ہمیں کھڑا کر دینا نام عامال جب اڑائے جائیں گے نیکوں کے لئے نیکوں کی طرف وہ ہوای جہاز چلیں گے وہ نام عامال چلیں گے گنہگاروں کے لئے گنہگار بائے ہاتھ حالے نام عامال چلیں گے فرشتے دیکھ رہے ہوں گے کس کے دہنے ہاتھ میں نام عامال ہے کس کے بائے ہاتھ میں نام عامال ہے حوض کوثر بھی ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی کلا رہے ہوں گے لائن لگے ہوئے ہوگی اور حضور اپنے ہاتھوں سے پانی کلا رہے ہوں گے حدیث شریف میں ہم نے پڑا ہے کہ جس نے حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر برپانی پھی لیا لا يزمع بعدہ ابدا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اور جس کے ہاتھ سے حضور نے پلا دیا اے اللہ ہمیں وہ جن دکھانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہو اور وہ جام ہمیں مل رہا ہو اور ہم پی رہے ہو ہم نے کتابوں میں پڑا ہے کہ جس نے حضور کے ہاتھ سے جام پاسر پھی لیا وہ سمجھ جائے گا کہ میں جنتی ہوں اسے پتا چل جائے گا کہ میں جنتی ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لائم میں پانی چھنے کے لیے کھڑے ہوں گے فرشتے دھکے مار مار کر انہیں نکال رہے ہوں گے حضور پوچھیں گے کیوں انہیں دھکے مار رہے ہو تو فرشتے کہیں گے حضرت دنیا میں یہ آپ کا نام لیتے تھے دنیا میں آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے دنیا میں یہ آپ کا قرار اللہ کا پڑھتے تھے لیکن چیز آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے بزہ دے کرتے تھے فرشتہ فجور میں مبتلا تھے ایک جملہ فرشتے کہیں گے ما حدث و بادث حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے انہوں نے آپ کے پیچھے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں تو حضور بہی پر حوض کوسر پر ہی کھڑے کھڑے کہیں گے سہکن 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 جسے قرار میں کہا گیا فسوخن جہنم کے لیے بہت بربادی ہے سرشتے کہیں گے جہنم کی طرف چلو اور حضور بھی کہیں گے انہیں جہنم میں داخل کرو جب تیرا نبی جہنم کا فرسلہ کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے خسارہ میں آ جائیں گے اے اللہ ان بددختوں سے تو ہماری حفاظت فرمانا ہے ہم نے اس پڑھا ہے کتابوں دے کہ باپ بیٹے بھی بچے بچیا سب کھڑے ہوں گے کچھ تو حضور کے ہاتھوں پانے پھر رہے ہوں گے اور کچھ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے باپ آپ کو بہت تکلیف ہوگی اولاد کو تکلیف ہوگی اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا ہمارا معین اور مددگار بن جا ہمارا معین اور مددگار بن جا ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کر سکیں ہماری طرحیمیں اسے نہیں ہیں جو تیرے دربار میں پیش کر سکیں ہمارے روزیاں اسے نہیں ہیں جو تیرے دربار میں پیش کر سکیں مبر تو قریب ہے فضل کرے تو چھٹیا عدل کرے تو لٹیا ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما اے اللہ حشر کے میدان کی رسوانی سے تو ہماری حفاظت فرما حشر کے میدان کی رسوانی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لئے مقدر فرما اور جو ان شرور سے پانا چاہی ہو ان شرور سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما اور ابت فضل کرم سے ہماری ساری دعاوں کو قبول فرما سبحان ربی کا رب العزت ابنا اسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين